موسیقی ساحل اونلائن نیز بریٹن میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مختب ہے میں صفحان موڈی آج کی ضروری اور خبروں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر پانی کی قلت کو لے کر ہیبریگرام پنچائت کے لوگوں کا احتجاج کارگرد تاصل دار نے تین دن میں پائپ لائن دروس کرنے کا دلائے یقین ننجنبور اور گنلو پیٹا سمجھا لکھوں کے زمین انتخابات میں کانگریس کی شاندار جیت بھٹکل میں آتش بازی کے ساتھ کانگریس سے انہیں منعیات جشن اور اوڈپی میں مسلم اوکوٹا کے زیر اعتمام آئیم مساجد کا خوبصد پروگرام خطبات جمعہ کے ذریعے ملت کے مسائل پر گفتگو کرنے مقررین نے خطبہ حضرات کو دیا مشورہ اور اب خبر تفسیص ناظرین پینے کے پانی قلت سے پریشان تعلقے کے ہبلے گرام پنچائت علاقے کے مسجد عمیر کے آس پاس کے علاقوں کا مقامی تحصیل دار وین بات کر تعلقہ پنچائت آفسر سیٹی نائک اپنے عملے کے ساتھ جمعیرات کے صبح دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا بوروین ہونے کے باوجود پانی سپلائی کے لیے جوجرے عوام کی شکایت کو سماعت کرنے کے بعد تحصیل دار نے یقین دلائے کہ پھر تک پائیپ لائن ٹھیٹ کر کے پانی مہیا کیا جائے گا تحصیل دار نے کہا ہے کہ اگر پائیپ لائن کی دوستگی فوری طور پر ممکن نہیں ہو پائی تو عارضی طور پر ٹینکر کے ذریعے پانی سپلائی کیا جائے گا اس موقع پر ہبلے گرام پنچائت کے ذمہ داران سمیت کئی لوگ موجود تھے خیال رہے کہ کل شام پانی کی طلت کو لے کر ہبلے کے عوام نے اتجاج کیا تھا جس کے بعد آج حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے تحصیل دار نے دیگر سرکاری افسران کے ساتھ دورہ کیا تحصیل دار نے دیکھتے ہوئے تحصیل دیکھتے ہوئے تحصیل دیکھتے ہوئے تحصیل دارو تحصیل دار چلی کر روخوابی کے ساتھ دیکھتے ہوئے تحصیل دار یک لadedی افسران سمکts ہنگا چی بورنگا چی پانی درمالہ بورنگ کورنہ کو پورا تاریخ مزگتی ہوتی ہے تاریخ تلہا مزگتی تاریخ ہوتی ہے ہنگا درمالی مانسا چی پورا باؤں شکری چھیں گا تازو ہمیں کوشی کہہ لے ناظرین کرناٹک کے ننجنگوڑ اور گنڈلو پہ دونوں سمجھے حلقوں کے زمنی انتخابات میں کانگریس کی جیت پر آج بھٹکر اور کمٹا سمیت ریاست بھر کے مختلف علاقوں میں کانگریس کارکروں نے جشن منایا اس موقع پر بھٹکل میں شمسدین سرکل پر کانگریس کارکران پتاخے پھوڑ کر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے جیت کے اس موقع پر کانگریس کارکران صدارہ میاں کی جائے کے نعارے لگا رہے تھے اس موقع پر بھٹکل بلوک کانگریس کے کئی لیڈران موجود تھے ادھر کمٹا میں کانگریس کارکروں کی جانب سے منائے گئے جشن میں رکنا سمجھ شاردہ مہان شٹی سمیت کافی دیگر کانگریسی لیڈران موجود تھے ناظرین جسٹیز فر قریشی یونیٹیڈ فورم موسلم موکوٹا دکشین کنڈا زیلے کا ایک وقت ریاستی وزیراعالہ صدارہ میاں سے ملاقات کرتے ہوئے منگلور میں احمد قریشی اور احتجاجیوں پر پولیس لاٹی چارٹ کے مطالق تفصیلات سونکتے ہوئے وزیراعالہ سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے جس پر وزیراعالہ صدارہ میاں نے کاروائی کرنے کا تحقن دیا ہے وزیراعالہ کو سونپے گئے میمورانڈم میں احمد قریشی پر ڈھائے گئے مظالم کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کل چھے چیزوں کی مانگ کی گئی ہے سب سے پہلی مانگ تو قریشی پر ظلم ڈھانے والے پولیس الکاروں کو فوری طور پر محتل کر کے ان کے خلاف کرمنل مقدمات درس کیا جائے اور دوسری چیز قریشی کو معوضے کا اعلان کرتے ہوئے مکمل طبی خرچ حکومت کی طرف سے ادا کیا جائے اور اس کے علاوہ احتجاجیوں پر دائر مقدمات کو واپس لیا جائے اور اسی طرح اروہ پولیس تھانہ ایس آئی آئی تپا کے معاملے کی بھی سی او ڈی کے ذریعے چانچ کرائی جائے اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھیں اس کا بھی پردہ فاش کیا جائے اڑپی زلہ مسلم وکوٹا کے ذریعے اعتمام ایک روزہ آئیم میں مساجد کا عظیم شان پروگرام منعقید کیا گیا جہاں مقررین نے معاشرے کی اسطلاح میں مساجد کے خطبہ کی ذمہ داریاں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے خطبات جمعہ کے ذریعے عوامی جذبات کو صحیح رخ دینے اور عبادات جیسے موضوعات کے ساتھ ملت کے سلکتے مسائل پر عوام کے رہنمائی کا مشورہ دیا ساتھی مسجد کی انتظامیہ سے بھی گزارش کی کہ آئیمہ کو ملازم نہ سمجھے بلکہ انہیں ملی رہنما سمجھ کر ان کے ساتھ اچھا برطاو کرے اجلاس میں زلہ بر سے بڑی تعداد میں آئیمہ اور خطبہ نے شرکت کی بھٹکر انجومن ڈگری کالوج میں آجا ان چاسوہ سالانہ کھیل کے شاندار مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کی طور پر ای آئیٹی ایم کے ایچوٹلی فضلرحمن نے شرکت کی افتدائی تقریب کے بعد تمام طربہ نے مشترے کا مارچ پاسٹ کیا جس کے بعد انفرادی اور اجتماعی کھیلوں کا باقاعدہ آغاز ہوا طربہ نے کھیل کے ترے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے اور کھیل کی اخلاقیات کا لحاظ کرنے کا حلف لیا اس موقع پر انجومن کے ذمہ داران سمیت اسٹاپ اور طربہ بڑی تعداد میں موجود تھے موسیقی 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 دور رکھ دارے لد کی انتابعت ہے کیونکہ می شکتے ہو جانبانہ میں جئب بنیوکسی ملے ہماروں پیختا کجانبور لہم کجانبور لہم اس کے ساتھ این چیز روی کجانبور پیچھے گل خوبصور سے پیشتر کرنے میں ایتمنی کی ایتش بیتنے slہر جب گزر شخص بھی peeled ناظرین سوشل میڈیا کو اگر کوئی مصبت طریقے پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس سے بڑے کام لیا جا سکتے ہیں ایسے ہی ایک واقعے میں ایک شخص نے سرسی میں ریت ضبط کرنے کے ایک معاملے میں خاتون پلیس افسر کے دس ہزار کی رشوت لینے کے معاملے کی ویڈیو بنائی لیکن کچھ دن پہلے پیش آئی اس واقعے کی ویڈیو جب وائرل ہوئی تو علا سران کی نظر میں آئی بتایا جا رہا ہے کہ افسران اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور آگلی خبر بھٹکل کے بیل کے دیہات میں ایک شخص پر چھورا گھونک کر حملہ کیا گیا جسے شدید زخمی حالت میں بھٹکل سرکاری ہاسپیٹل میں تاخل کیا گیا ہے واقعے پر فوری کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے دو لوگوں کو گریفتار کر دیا ہے البتہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کو مزید ایک شخص کی تلاش ہے تفصیلات کے مطابق زخمی آشوک نائک نے مضافاتی پولیس تھانے میں شکایت درج کیے کہ ناگیش ناگپا اس کی ماں کا راستہ روک کر اسے برا بلا کہتے ہوئے اسے گالیاں دی اس دوران جب اس نے مداخلت کرتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اچانک چھورا نکال کر اس کے سینے میں کھونک دیا اور پھر ہاتھ پر بھی چھورا مارتے ہوئے ہاتھ کو بھی زخمی کر دیا شکایت میں بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ اور دو لوگوں نے موزیم کا ساتھ دیا ہے جس میں سے ایک شخص کو پولیس تلاش کر رہی ہے مضافاتی پولیس واقعے کی مزید چھان بین کر رہی ہے بھٹکل ہنناور آمدور افت کے لیے مصافر بردار ٹیمپو ڈرائیور پر بھٹکل پہنچتے ہی دل کا دورہ پڑھنے سے موت واقع ہو گئی ہے یہ واقعہ کل رات بھٹکل میں پیچھ آیا ہے مرنے والے ڈرائیور کی شناف موڑیشور کے 53 سالہ عشور نائک کی آئیسے سے کی گئی ہے ڈرائیور کی موت پر ٹیمپو یونین نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے بھٹکل ٹاؤن پولیس تھانے میں ماملات ترس کیا گیا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں ملک میں ہو رے افرا تفری کے محول پر ملک کا باشور طبقہ تشویش میں مپتلا ہے ساحل آن لائن کے ساتھ باچیت میں ملنیوازی مسلم منچ کے انجو میں نامدار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ملک کا مسلمان دہشتگردی میں ملوث ہونا ناممکن ہے انہوں نے تختیشی ایجنسیوں پر مسلمانوں کو مختلف معاملات میں پھسانے کا بھی الزام آئی کیا ہے واضح ہے کہ ملنیوازی مسلم منچ پونے میں پیچڑے ہوئے طبقات کے لیے اپنی خدمات انجام دیتا ہے بھارت کے اندر ہونے والے بم دماغے کے تعلق سے ہماری بھومی کا ہے وہ ایک دم اسپسٹ ہے ہم لوگ اس بات کو بہت ہی انیلیسس کر کے اور بہت ہی اس کا باریکے سے متعلق کر کے ہم ایک نکرس پہ پہنچے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کا آتنگوادی ہونا ناممکن بات ہے اور مشکل بات وہ اس کے لیے impossible ہے کہ جس طرح اس دیش کے اندر ہم لوگ جہاں تک دیکھنے کے بعد ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے جس طرح ماؤوادیوں کے سپورٹ میں نقسلوادیوں کے سپورٹ میں ان کے اپنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں حکومت کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کئی جگہ پر ہم لوگ نے دیکھا کہ ایمیلیس بھی ان کی سپورٹ کے اندر ہوتے ہیں یہاں تک کہ بھارت کے ایمپیز بھی وہ لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں تو اس قسم کا سپورٹ اگر اس ملک کے اندر مسلمانوں کو بھی اگر ملتا تو شاید مسلمان اس ملک کے اندر آتنگوادی بنتا آتنگوادی ہونے کے لیے دو تین چیزیں ان کے لیے بہت ضروری ہے اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا سپورٹ ان کے جاتیوں کا ان کے برادری کا یا ان کے سماج کا سپورٹ ملنا جس طرح کا سپورٹ کرنل پروہیت کے لیے ساجوی پرگزی تھاکور کے لیے ملیا ان کو گرفتار کرنے کے بعد پھول برسا ہے اس قسم کا سپورٹ اگر مسلمانوں کو ملتا تو شاید مسلمان اس طرف روجان جاتا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بھارت کے رہنے والے خاص کر کے مول نوازی مسلمان اس ملک میں کبھی بھی دہشر گھر کاروائیوں میں شامل نہیں ہو سکتے اور آپ دیکھ رہے کہ ملک میں جتنے بھی فسادات جتنے بھی بم دھماغے ہوئے ان بم دھماغوں کے پیچھے شروع کے دور میں مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا مگر آہستہ آہستہ جب جب یہ کوٹ کے اندر ٹرائل چلا تو ان کوٹ کے ٹرائل میں سے وہ لوگ باعزت بڑی ہوئے تو ناظرین آج کے خبرنامے میں فلحل اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اہم خبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت آدھا موسیقی